ہیلو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آٹو چینج آور کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ بھی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈائیگرام ہے اس کے ثروہ ہم ہی آج آپ کو آٹو چینج آور کے بارے میں بتائیں گے پہلے ہم نے ایک آٹو چینج آور کی ویڈیو بنائی تھی وہ اس میں ہم نے آپ کو اس میں ڈلی ٹائم ٹائمر لگا کے اس کے ثروہ ہم نے کنٹرول کیا تھا آٹو چینج آور تو ابھی ہم آپ کو یہ بہت سمپل ایک رلے کے ساتھ آٹو چینج آور بنا کے دکھائیں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے تو چلے ہم آپ کو ابھی اس کی وائرنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کی وائرنگ کیسے کرنی ہے اس سے پہلے ہم وائرنگ کرنے سے پہلے یہ میرے پاس ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے جیسے کہ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کیاٹو چینج اور میں نے لکھا ہوا ہے یہ میرے پاس ابھی جو میں نے نارمل پاور کی ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے اور یہ ادھر میں نے جنیٹر کی پاور کی ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے کہ جنیٹر کیسے چلے گا اور نارمل سپلائی ہماری کیسی چلے گی اس کے لئے ہمیں یہ سرکر بنانے کے لئے ہمیں دو سنگل پول ایم سی بھی چاہیے جیسا کہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس دو سنگل پول ایم سی بھی ہیں یہ ہم نورمل سپلائی کے لیے یوز کریں گے اور یہ ہمارا جو جینیٹر کی پاور ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے سرکڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایم سی بھی ہم یوز کریں گے اس کے ساتھ ہی مارے پاس یہ ایک دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارے پاس ریلے ہے اس کے ثروح ہم یہ اس کا جو چینج اوور ہوگا وہ اس کے ثروح ہم کنٹرول کرنے کے لیے اس کی انٹر لاکنگ جو ہوگی وہ بھی آپ کو ہم کرنا سکھائیں گے کہ اس کی انٹر لاکنگ کیسے کرتے ہیں اس انٹر لاکنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا purpose کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں سکھانے والے ہیں تو چلی اب ہم آپ کو اس کی وائرنگ ہے وہ کرنا سکھاتے ہیں فرنڈ جیسا کہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے جو نورمل پاور کی سپلائی تھی وہ میں نے سنگل پول ایم سی بی میں دے دی ہے جیسا کہ ابھی آپ یہ ادھر میری ڈائیگرام میں بھی دے سکتے ہیں کہ میں نے پاور جو سنگل پول ایم سی بی ہے اس میں دی ابھی اس کی آوٹ پوڈ نکال کے ہم ریلے میں دیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس کی ہم نے آوٹ پوڈ نکال کے سیدھی ریلے میں دے دی ہے جو اس کا ریلے کا ای ون پوائنٹ ہے ادھر اس کے ریلے کے ای ون پوائنٹ ہے یہ A2 پوائنٹ ہے اور باقی جو اس کے ادھر common پوائنٹ ہے جیسا کہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے common پوائنٹ اور دوسری سیٹ پہ اس کے N1C پوائنٹ ہے تو ابھی میں نے یہ power اس کو دے دی ہے MCB میں اور اس کی output نکال کے میں ابھی اس کے A1 کے اوپر جو relay کا A1 ہے اس کے اوپر لگاؤں گا فرنٹ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو MCB ہے اس کی output نکال کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ relay کا جو A1 پوائنٹ ہے اس کے اوپر دی یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے میری ڈائیگرام میں کہ میں نے جو relay کے A1 پوائنٹ پہ دے دی اور relay کے A1 پوائنٹ سے میں نے جو اسی کا relay کا common پوائنٹ ہے جیسے کہ اب یہ دے سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے common پوائنٹ پہ ادھر سے میں نے اس کو loop ڈال دی ہے common پوائنٹ بنا لیا ہے ابھی اس کا جو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں کہ میں نے NO پوائنٹ ہے اور این او پوائنٹ سے ابھی ہم نکالیں گے سپلائی اس کا جو این او پوائنٹ ہوگا اس سے نکال کے ہم مارا جو جنیٹر کا کونٹیکٹر ہے اس کے انسی پوائنٹ پر دیں گے اور اس کے انسی پوائنٹ سے نکال کے یہ دے سکتے ہیں انسی پوائنٹ سے نکال کے جو مارا نورم پاور کا کونٹیکٹر ہے اس کے ای ون پوائنٹ کے اوپر سپلائی دے دیں گے تو ابھی میں آپ کو یہ وائرنگ کر کے دکھاتا ہوں فرینڈ جیسا کہ بھی دے سکتے ہیں کہ ریلے کا جو نارمل ہی اوپن پوائنٹ تھا اسے نکال کے میں نے جنریٹر کا جو ہمارا کونٹیکٹر ہے اس کے انسوی پوائنٹ میں دی جیسا کہ بھی میں آپ کو یہ زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اس کا انسوی پوائنٹ لکھا ہوا ابھی اس کی اوپنٹ نکالیں گے اور جو نارمل پاور کا کونٹیکٹر اس کے اے وان پیک اوپر ہم سپلائی لگا دیں گے فرینڈ جیسا کہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو جنریٹر کا کونٹیکٹر ہے اس کے انسوی پوائنٹ سے اوپن نکال کے ہم نے جو نارمل پاور کا کونٹیکٹر ہے اس کے اے وان پوائنٹ کے اوپر ہم نے سپلائی لگا دی ہے تو یہ ہم نے اس کی انٹر لاکنگ کر لی ہے انسوی پوائنٹ پر اس لیے لگایا ہے کہ ہمارے جب بھی دو سپلائیاں ہوں گی تو آپس میں مکس نہ ہو جائے اور کوئی ہمارا شورٹ سر کر نہ ہو جائے اس کے لیے ہم اس کی انٹر لاکنگ کرتے ہیں ابھی ہم آپ کو جو جنریٹر کی پاور ہے دے سکتے ہیں کہ جنریٹر کا یہ سرکٹ ہے اس کی وائرنگ کیسے کرتے ہیں یہ ہم آپ کو ابھی کر کے دکھاتے ہیں فرینڈ جیسا کہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائیگرام میں اس کی ہم نے نیوٹر بھی کونٹیکٹ کرنی ہے یہ دے سکتے ہیں کہ آر ون کے اوپر جو رلے ہے اس کے ای ٹو پر کے اوپر اور جو ہمارا نورمل پاور کا کونٹیکٹر ہے اس کے ای ٹو کے اوپر ہم نے نیوٹر وائر لگانی ہے تو ابھی ہم آپ کو یہ نیوٹر وائر بھی لگا دیں گے تو ہمارا جو نورمل پاور کا سرکٹ ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم آپ کو جنریٹر کی کونٹیکٹر کی وائرنگ کرنا سکھائیں گے فرنٹ جیسا کہ ابھی دے سکتے ہیں کہ ہم ادھر نیوٹر کی وائر کنیکٹ کریں گے یہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے کونٹیکٹر کے اوپر بھی نیوٹر دے دی ہے اور اسے لوپ کر کے ہم نے جو رلے تھی اس کے ای ٹو کے اوپر بھی ہم نے وائر لگا دی ہے تو یہ مارا جو نورمل پاور کا سرکٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ابھی ہم آپ کو جو جنریٹر کی پاور ہے جو جنریٹر کا کنٹرول وائرنگ ہے وہ کرنا سکھائیں گے فرنٹ جیسا کہ ابھی یہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو جنریٹر کا پاور جو ہم نے کنٹرول وائرنگ ہے اس کی سرکٹ ہے تو یہ دے سکتے کہ ہم نے سنگل پول ایم سی بھی ہے یہ ہم سنگل پول ایم سی بھی use کریں گے اس کی ہم نے جو اپنی جو کنٹرول کی وائر ہے وہ لگا دی ہے جو پاور ہے وہ دے دی ہے ابھی اس کی اوپر نکال کے ابھی یہ دے سکتے ہیں کہ جو ہمارے رلے ہے اس کے کومن پوائنٹ پہ دے دیں گے یہ ہماری ریلے ہے اس کے کومن پائنٹ پہ دےیں گے اور اس کا جو انسی پائنٹ ہوگا وہ ہم یوز کریں گے ابھی ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اور سٹیپ بے سٹیپ ہم آپ کو جو اس کی وائرنگ کرنا سکھا رہے ہیں فرنٹ جیسے کہ ابھی دے سکتے ہیں کہ جو ہمارا جنریٹر تھا اس کے جو سنگرپول ایم سی بھی تھا اس کے اوڈپور لی ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوڈپور نکال کے میں نے جو ہماری ریلے ہے اس کے کومن پائنٹ پہ دے دیئے ابھی جو اگلا اس کا ہمارا پائنٹ ہے انسی پائنٹ اس کا انسی پائنٹ وہ ہم یوز کریں گے ہم نورمل پاور میں نورپا پاور کی انسی پائنٹ پہ دے دیں گے اور اس کی اوڈپور نکال کے ہم جو جنریٹر کا ہمارا کونٹیکٹر ہے اس کے ایون کے اوپر کنیٹ کر دیں گے جیسے کہ ابھی آپ ادھر ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں فرنٹ جیسے کہ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریلے کا انسی پائنٹ تھا ہم نے کومن پائنٹ پہ دی سپلائی اور جو اس کا انسی پائنٹ تھا اس سے اوڈپور نکال کے ہم نے جو ہمارا کنٹیکٹر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انسی پائنٹ ہم نے یوز کیا ہوا یہ انسی پائنٹ ہے ابھی اس کے اوڈپور نکال کے ہم سیدھا جو ہمارا جنریٹر کا کونٹیکٹر ہے اس کے ایون کے اوپر لگا دیں گے اور نیچے سے ہم اس کو نیوٹرل دے دیں گے تو ہمارا یہ سرکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم آپ کو اس کی جو ٹیسٹنگ ہوگی تو یہ کیسے چلتا ہے وہ اب بھی آپ کو ہم کر کے دکھائیں گے فرنس جیسے کہ بھی دے سکتے ہیں کہ جو ہم نے نورمل پاور کا کونٹیکٹر تھا اس کے اینسی پوائنٹ سے بھی آوٹپوڈ نکال کے ہم نے جو جنریٹر کا کونٹیکٹر اس کے اے وان کے اوپر دے دی ہے تو یہ ہم نے اس کی آپس میں انٹر لوکنگ کر دی ہے تاکہ آپس میں دونوں سپلائیاں مکس نہ ہو جائیں تو یہ شورٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ اس کی انٹر لوکنگ کی ہے کہ سپوائنٹ ہمارا نورمل سپلائی چار رہی ہے تو اگر جنریٹر کو کوئی پریس کرتا ہے تو یہ ہمارا نورمل کا کونٹیکٹر ہے یہ آف ہو جائے اور اگر کوئی جنریٹر چار رہا ہے تو نورمل سپلائی کا کونٹیکٹر کو آن کرے گا تو ہمارا جنیٹر کا کونٹیکٹر وہ بند ہو جائے گا تو ایسے بھی ہماری سپلائی کوئی اپس میں مکس نہیں ہوگی اور شورٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا اس لیے ہم اس کی یہ انٹرلوکنگ کرتے ہیں ابھی ہم آپ کو جو اس کی کونٹیکٹر ہے جو جنیٹر کا اس کے اوپر جو اے ٹو پوائنٹ ہے اس کے اوپر ہم نیوٹرل وائر لگا دیں گے تو ہمارا سرکٹ ہے وہ فل کمپلیٹ ہو جائے گا جیسے کہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا جو سرکٹ ہے وہ فلی کمپلیٹ ہو گیا ہم نے نیوٹرل وائریں بھی اس کی لگا دی ہیں یہ جنیٹر کی نیوٹرل وائر لگا دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا جو نورمل پاور کی نیوٹر ہے وہ بھی ہم نے کرنٹ کر دی ہے تو ہمارا جو سرکٹ ہے وہ فلی کمپلیٹ ہو گیا ابھی ہم نے اس کو سپلائی دی رہی ہے ابھی میں اس کی نورمل سپلائی کا جو ہمارا ام سی بھی ہے وہ اون کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل سپلائی کے ساتھ ہی ہمارے جو رلے بھی اون ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو کونٹیکٹر ہے وہ بھی انرجائز ہو گیا ہے تو یہ ہمارا جو جنیٹر کا ام سی بھی ہے اس کو بھی ہم اون کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے اون کیا ہے تو ہمارا جنیٹر ابھی جو کونٹیکٹر ہے اس پہ سپلائی تو آگی ہے لیکن یہ ابھی انرجائز نہیں ہوا یہ تب تک انرجائز نہیں ہوگا جب ہماری نارمال سپلائی آف نہیں ہو جائے گی نارمال سپلائی کو جیسی یہ کٹ آف ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نارمال سپلائی ہماری کٹ آف ہوگی اور جنیٹر کا کونٹیکٹر ہمارا لگ گیا تو جنیٹر کی سپلائی ہماری چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے فرنٹ جیسے کہ ابھی دے سکتے ہیں کہ ہمارا جو جنیٹر کی سپلائی ہے جنیٹر کا کونٹیکٹر ہے وہ انرجائز ہے اور جیسے ہی ابھی یہ دے سکتے ہیں کہ ہماری نورمال سپلائی آئے گی یہ نورمال سپلائی آئی ہمارا جو نورمال سپلائی کا کونٹیکٹر ہے وہ آن ہو گیا اور ساتھ ہمارا جو جنریٹر کا کونٹیکٹر تھا وہ آف ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو جو اس کی انٹرلوکنگ کی ہوئی تھی وہ کر کے دیکھیں وہ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم نے انٹرلوکنگ اس کی کیوں کی ہوئی تھی تو جیسا کہ بھی یہ دے سکتے ہیں کہ یہ میرا پاس کونٹیکٹر ہے اس کو میں پوش کروں گا یہ دے سکتے ہیں کہ اس کو پوش کیا ہے تو جنیٹر والا جنٹیکٹر آن ہو گیا اور ساتھ ہی جو مارا نارمل پاور کا کونٹیکٹر تھا وہ آف ہو گیا جیسا ہی میں نے اس کو چھوڑا ہے دیکھیں دوبارہ پھر وہ کونٹیکٹر آن ہو گیا یہ ہماری ہوتی ہے اس میں انٹر لاکنگ پھرم جیسا کہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو اس کا سرکٹ ہے وہ بھی ٹیسٹ کر کے دکھایا ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری جو کنٹرول کی وائرنگ ہم نے کی ہے تو آپ نے جو پاور کی وائرنگ کرنی ہوگی یہ دے سکتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ کونٹیکٹر کے پاور کے پوائنٹ ہے اس کے اوپر آپ اس کی پاور کی وائرنگ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے جب ہی کوئی لوڈ لگانا ہوگا اس کا گھر میں کوئی لوڈ لگانا ہے یا گھر کے لئے آپ نے ایٹی ایس بنانا ہے اٹو چینج آور تو اس کے لئے آپ یہ ادھر سے انپوٹ دے کہ اس کا جو اوٹپوٹ ادھر سے اس کے پاور کا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ اس کی پاور کی وائرنگ بھی بنا کے دکھاؤں تو اس کے لئے میں آپ کو ایک سیپرڈ ویڈیو بنا دوں گا تو وہ آپ دیکھ لینا تو آئی ہاپ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی قویسٹن ہے اس ویڈیو کے مطلق تو آپ ہمیں وہ بھی کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو ویری مچ